بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نهایت رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین و لا سیما بغید اللہ فی الارضین و حجته فی الارمین مصور مولی کی جانب سے جواب آیا ہے کہ آپ جو ہیں خود تقریر کر لیں پر ہم دیکھ لیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اور اگر تقریر نہیں کرتے اور ہمیں مناظرین کا چیلنگ دے رہے ہیں تو ہم آپ کو شرط لگاتے ہیں کہ آپ نے صرف قرآن سے اور صحیح فی سجدیہ سے اور نحجب لاغی خصیح سے دلیل آ سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے حضیزو کہ میں نے ان کو چیلنج نہیں دیا تھا کہ مناظر کرنے کے میں نے ان کو صرف کہا تھا کہ آپ کھال کریں میرے شو میں بہت ساری لوگ کھال کرتے ہیں یہ شخص بھی جو شیعہ قائد کے خلاف بہاوتی کو استاخی کرتے ہیں وہ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں اور شیعہ قائد کے خلاف باتے کرتے ہیں اور عدبی کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آجائیے ہمارے شخص کا دعا تھا دعا بلکہ اب تک ہے کہ قیامت تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں بغا حراست امی قاہرین علیہ السلام سے قلب کرنے کی حاجت مانگنے کی اجازت ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ کھال کریں گے ہم آپ کو حدیث دکھانے یہی کہتے ہیں ان کو تاکہ ایسے منکر شخص کا جو ہے بیبسی اور ان کا جھوٹ اور ان کا جہل آپ سب لوگوں کے سامنے آیان آجائے اور ان کو خود اسی بات کا ڈرہ ہے کہ اگر ہم کھال کرتے ہیں سامنے آتے ہیں تو پھر اسی وقت حدیث سامنے آئے گا تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا اسی لیے وہ کہتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ خود ویڈیو بنا دیں پھر ہم اس کا پاس میں جواب دیں گے تاکہ سامنے اس وقت ایک دفعہ یہ بھوکھانا جائیں کہ ایسے حدیث تو موجود ہیں اور اسی لیے یہ شرط کرتے ہیں کہ صرف آپ نے نحجر بلاغہ سے اور صرف صحیحہ سجادہ سے دلیل لے کے آنا ہے تو عزیزو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے حدیث نہیں ہیں اور شاید یہ لوگ محمد حسین ڈرکو صاحب کی باتیں سنتے ہیں وہ ان کا بھی عقیدہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کو مناظر کی دعوت نہیں دی ہے اور نہ میں ان کو مناظر کا اہل سمجھتا ہوں میں اور ہم نے صرف ان کو گفرگو کرنے کی دعوت دی تھی اور یہ بھی لگتا ہے یہ کہ اس سے خوف زدہ ہیں اور جو ہے میری توقع آپ لوگوں سے ہیں کہ آپ لوگ اس کو زیادہ تنگ نہ کریں کیونکہ اس شخص نے اقرار کر دیا ہے اپنے اسی بات سے کہ آپ جو ہیں صرف صحیفہ سجدہ انہوں نے بلاغہ سے دلیل لے گائیں ایک اقرار اسی بات کی ذمہ میں اگر آپ جو ہے اقرار یہی ہے کہ حادث ہوں گی ہمیں پتہ نہیں ہے حادث ہوں گی دوسرے کتب میں اور شیعہ کتب کے حدیث صرف صحیفہ سجدہ جو بلاغہ نہیں ہے سب کو معلوم ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے جو ہے ہمارا ادعا جو تھا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے وہ ہمارا ادعا باطل ہے حقیقت یہ ہے عزیزوں کہ پرانے زمانے میں یعنی جس وقت شیعہ کتب حدیث لکھی گئی ہیں علامہ ملیسی کے دور تک یا شیخ حرر عاملی کے دور تک کہ وحابیت کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا وحابیت اتنی کوئی بڑی فورس نہیں بلکہ تین ہی اس لیے ان کے زمانوں میں اگر تیو بھی تو بعض مدارس حلقوں میں نجد و حجاز میں یا شام میں ابن تیمیہ کے کچھ ماننے والے تھے ان کی کوئی اتنی زور نہیں تھی بعد میں جب محمد بن عبدالوحاب کا ظہور ہوا ہے اور ان لوگوں نے سعودی عرب قبضل کیا ہے تو پھر بعد میں وحابیت پر گئی اس کے ان لوگوں کے شکالات پر گئے تھے تو ان کے زمانوں میں اتنا وہ اتنی کوئی ایسی ہے وحابیت کا غیر اللہ سے مدد کرنا یہ شرک ہے اس طرح کا شبہ نہیں تھا اس زمانے میں ٹھیک ہے ابن تیمیہ نے اس مسئلے پر باب نہیں بنے یعنی فصل احادیث کا اس طرح فصل ہو اس طرح چپر ہو یہ چپر یہ ہے اس میں جواز ہے احمد احرین علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کی حاجت پر حراس طلب کرنے کی احادیث کی باب کیونکہ مسئلہ مفرح نہیں تھا تو کسی نے ان احادیث کو ایک چپر مجھو نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ احادیث مختلف کتب میں مختلف عبواب میں بکرے پڑے ہیں اور محمد حسین ڈکو جیسے لوگ جو وہ وہ مختلف لوگ ہیں ان کا حادیث سباستہ بھی نہیں ہیں وہ کتب حادیث کے بلکہ دشمن بترین دشمن جو ہیں یہی ہیں یہی ہے وہ مختلف حضرات ہیں تو یہ لوگ وہ لوگوں احادیث سے کیونکہ انگراشنہ ہی نہیں ہے تو سرسری سے کتب پر نظر ڈالتے ہیں پر آکے یہی پتہ دیتے ہیں کہ کتب میں ایسے کوئی حدیث نہیں یہی کتب میں جو وحابیت سے متاثر ہیں جو طلب آئمان ابن سلام سے طلب کرنے کو شرک سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی وہ آیات جن کے روح سے ابن تیمیہ نے سب مسلمانوں کی تکفیر کیا سب مسلمانوں کو مشرکہ ہے اور وہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے طلب کرنا معصف اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہوتا ہے ان آیات کی تفسیر وہ وحابی سے لوگوں سے لیتے ہیں اور ان آیات کی تفسیر آیات کے جو صحیح معنی ہیں جو مفسرین کے نزدیک فریق ہیں کہ مفسرین کے نزدیک صحیح تفسیر ہون اس کا علم نہیں ہے اندازہ نہیں ہے متعلقہ نہیں ہے اور وہی جو وحابیت نے تولیغ کی ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں رچہ بسا ہے سمجھتے ہیں کہ قرآن کا یہ موقف ہے کہ غیر اللہ سے طلب کریں تو یہ شرک کہلاتا ہے تو ان دو باتوں کے بدولت ان دو باتوں کی وجہ سے ایک یہ ہے کہ ان کے پاس حادیث کا علم نہیں ہے پہلی بات کہ غیر اللہ سے طلب کرنا جائز ہے بلکہ امی تحرین علیہ السلام سے مرد طرف کرنا مستحب ہے اس کا حکم ہے پہلی بات بڑا حراس طلب کرنا حادیث کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے دوسری بات کہ یہ لوگ وحابیت سے متعصد ہیں تو اس لیے آکے کہتے ہیں یہ علم مدد کہنا شرک ہے اور شیلوں کو کہتے ہیں قیامت تک آپ کے پاس ایسے حادیث نہیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو بہرحال یہ مولی صاحب جو ہیں اپنے دل میں یہ مخلص ہوں گے جو بھی ہیں کہ دل میں نیت کا تو ہمیں نہیں معلوم بہرحال یہ جہالت ہے سمندروں میں یہ جو بے ورے شخص ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ ان باتوں کو شرک سمجھتے ہیں وہ آئینے تو ہی ہیں اور جو بات وہ غلط سمجھتے ہیں حالی وقت حالی صلی اللہ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے اور آپ سب کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ جو لوگ میں پروگرام دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے جو پروگرام دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ہم مفتوق کا سسلہ جو ہے غدیر کے موقع میں شروع کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم شرک و توحید متعلق بات کریں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی غدیر کا جو ہے وہ ابحاصم نے تکمیل نہیں کیا میں مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ میں غدیر کے ابحاص کو ختم کر دوں انشاءاللہ اس وقت بات ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی سندگی رہی تو وہاویت کا جواب اور شرک کے آیات کا جواب جو وہاویت جن کے روسے وہ شیوں کو مشرے کہتے ہیں بلکہ پھورے مسلمانوں کو مشرے کہتے ہیں کیونکہ صرف اور اللہ سے طلب پر محمد رکھانے صرف آشیوں کا خصیصہ نہیں ہے تو ان کا جواب بور کر انہ حدیث کا بیان جن میں اہلویت علیہ السلام سے مستقیم انطلب کرنے کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے وہاویت خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے وہ اس میں واقع کرتا ہے وہ ایک دونر میں بیان نہیں کیا جا سکا تو اس مولی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح بے طرف کہتا ہے کہ قیامت تک ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں جس میں جس میں آئیم دا حرین علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کی اجازت ہو پھر آکے کیا کہتا ہے پھر آکے کہتا ہے تو جس شخص کو یہ یقین ہے کہ ایسا کوئی حدیث ہے ہی نہیں جیسے میں کہتا ہوں مقالفین کو کہتا ہوں جس سے خلفاء کی کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہو ابو بکر مارس مانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سولے علی محمد وعالی محمد ورجل فرج محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم آج کی نئی اور مختصرن ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ آپ نے تھامنے لسے اور ویڈیو کے آغاز میں کلپس کے اندازہ لگا لیا ہوگا مختصرن بات کرنا چاہتے ہیں ان کچھ باتوں کے رد عمل کے طور پر جواب کے طور پر جو ویڈیو کے آغاز میں آپ نے تقریباً چھے سے سات منٹ کے ایک آرڈیو کلپ میں جناب مشہور سوشل میڈیا پر اور خاص کر ملنگوں اور غالی غالیت کی طرف رجان رکھنے والوں کے رئیس المناظرین جناب حسن اللہ یاری صاحب کا وہ آڈیو سمات فرمایا یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان کے ویڈیو گروپ کے سکرین شاہر لگائے تھے اس بات کو اس بیس کو اس چیز کو انہوں نے خود محصوف نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی شرط تھی کہ میرے چینل پر آئیں کال کریں اور پھر بات ہوگی تو ہم نے اس کے جواب میں جو ویڈیو رکارٹ کروائی وہ ہمارے اسی چینل پر پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ان کی اس دعوت کا بڑے اخلاق خلوص اور طریقہ کے ساتھ جواب دیا اور ان کا شکریہ بھی دعا کیا کہ آپ نے اس جو ورس اپ گروپ میں تحریر بھیجی ہے اس تحریر میں جو الفاظوں کا چناؤ تھا بڑا مدبرانہ اور بڑا تمیزانہ تھا اور حتیٰ کہ میں ان محصوف کی زیادہ ویڈیوز ماسوائے کوئی کا دکا سوشل میڈیا پر کلپ یہ ان کے نام سے شنا سائی تھی ان کی ویڈیوز یا لیکچرز میں نے نہیں سنے لیکن کچھ احباب نے متوجہ کیا کہ آگا صاحب یہ مجتہدین کے حوالے سے علماء بزرگان کے حوالے سے نہائیت ان کی نیچلی سطح کی زبان ہوتی ہے اور طریقہ گفتگو ہوتا ہے یعنی نہائیت باتمیزی پر مبنی ان کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ ان کو آپ کی اس چکر میں پڑھ گئے آپ اپنی روش پہ چلتے رہے تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ جناب نے جس طرح سے یہ بات اس گروپ میں کی اور اس کے بعد ان کے جو چانے والے ہیں جی جیسے میں نے ارز کیا کہ ملنگیت اور غالیت کی طرف رجعان رکھنے والے جو ہیں انہوں نے دھڑا دھڑ ویٹس ایپ پر میسج کرنا شروع کر دی جی جواب دیں جی جواب دیں قبول کریں الشیخ حسناللہ یاری صاحب آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں آپ کو بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں افلانہ ہے ٹنگنا ہے تو اس زمن جو ہمارے توحید پرست نوجوان بچے بچیاں ہیں جی ان کے ذینوں میں غلط وہ جا سکتا تھا کہ اگر میں اس پہ خموشی اختیار کر لیتا تو اس لئے ہم نے بڑے مختصر اور طریقے کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے خدمت میں ارز کیا کہ محترم آپ اگر تو آپ کا مقصد اصلاح ہے تو آپ ایک ویڈیو بنائیں اس میں جو آپ نے اس تحریر میں لکھا کہ جناب میرے پاس وہ حدیث مجود ہیں جہاں پہ برائے راست اللہ کی جگہ معصومین علیہ السلام سے حجات مانگنے کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے تو وہ آپ پیش کریں اس ویڈیو میں ہم اس کو دیکھ لیں گے اگر قابل اصلاح ہوا تو رجوع کریں گے اگر نہ ہوا تو جواب الجواب کے طور پر انشاءاللہ اس کا رد پیش کریں گے اور اگر آپ کا مقصد مناظرہ ہے علمی مبایسہ ہے تو پھر اس کے لئے ہم نے جو قوائد و ضوابط ان کو بتائے آپ اس آڈیو کلپ میں سنیں گے محصوف بلکل وہاں سے بائی پاس کر کے اور تقریباً لمبی ساٹھ ستر فٹ کی چھلانگ لگا کے وہ دوسری سائٹ پہ چلے گے ہم نے اس سے وہ چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو ہم نے اس میں یہ ان کو کہا ان کی خدمت میں ارز کیا کہ اگر مناظرانہ گفتگو مقصود ہے تو اس کی ابتداء جو ہے قرآن نحجر بلاغ اور صحیفہ کاملہ سے ہوگی ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف انی سے ہوگی آپ وہ دوبارہ سن لیں جا کے کہ یہ بنیادی جو ہمارے منابع ہیں وہ یہ ہوں گے جو استدلال پیش کر کیا جائے گا وہ ان سے کیا جائے گا اور ان کی زیل میں پھر نیچے آکے احادیث تک ہم جائیں گے اور احادیث وہ لیں گے اس کو معتبر مانیں گے اس گفتگو کے دوران جس کی تعاید قرآن سے ملتی ہو کیونکہ فرمانے معصوم ہے کہ ہم سے منصوب کوئی بھی روایت کوئی بھی حدیث تم تک پہنچے قرآن کے خلاف وہ اٹھا کر دیوار پر مار تو یہ مختصر ہم نے چند قوائد و زوابط بتائے کہ اگر اس کے اوپر آپ بات کو گفتگو کرنا چاہیں تو فابحہ کوئی مسئلہ نہیں ہے توحید پہ صرف ہم زبانیں تو نہیں چلاتے الحمدللہ قلبی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حل بیعت کی صورت میں ہمیں توحید کے حوالے سے وہ چیزیں وہ معرفتیں دی ہیں کہ ہمارا قیدہ جو ہے الحمدللہ آپ کی یہ چرب زبانی یا بتمیزانہ لبو لہجے کا شکار ہونے والا نہیں ہے الحمدللہ آپ کی غلط فہمی ہوگی قبلہ یاری صاحب پچھلی ویڈیو میں ہم نے جیسے آپ کی تحریر تھی ویسے ہم نے اپنا لبو لہجہ رکھا اس آڈیو میں جس قسم کی آپ کی گفتگو ہے خصوصاً الشیخ آیت اللہ محمد حسین نجفی حفظ اللہ کے بارے میں جو آگے جا کے آپ نے ابھی تو یہ محترم ناظرین و سامین یہ کلپ جو ہے اڈیٹ شدہ ہے یعنی اڈیٹ سے مراد یہ نہیں کہ اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی اس کے اگلے اسے اس میں امنی لگائے چکوہ وہ ریلیونٹ نہیں تھے وہ کسی اور مصوف سے پھر ان کی بیعت شروع ہو گئی تھی اس میں یہ کسی گروپ میں انہوں نے کیا تھا تو ابھی تو وہ لگائے نہیں ہیں جس میں یہ آیت اللہ العظمہ آصف محسنی حافظ آلالہ مقامہ اور آیت اللہ الشیخ محمد سین نچفی قبلہ ڈھکو صاحب کے بارے میں نہائیت نچلی سطح کے یہ شخص سے الفاظ یوز کر رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے بارال تو آج کی ویڈیو کا لبو لہجہ ہمارا ویسے ہی ہوگا جیسے انہوں نے ان علماء بزرگ کے حوالے سے ہم خاکساروں کی تو خیر باتی کوئی نہیں ہے بندہ کی جو لبو لہجہ یہ پناتے ہیں سرکار موصوف اور اسی طرح کی ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں مختصرین گفتگو کریں گے لیکن ایک دارہ عدب میں رہتے ہوئے عرض یہ ہے گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کب کہا کہ جناب قرآن نہجل بلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے باہر نہیں جائیں گے لیکن اگر بالفرض محال ہم نے یہ کہہ بھی دیا آپ کو سام کیوں سنگ جاتا ہے قرآن نہجل بلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی بات سن کے یا تو بسم اللہ کرو کلیجہ پیدا کرو اور سرعام ویڈیو میں کہو کہ آپ کا قرآن کے تو آپ غدار ہے قرآن کے بارے میں تو آپ نے کچھ لفظ کہا تو آپ شیعت کیا اسلام سے ہی اور شیعت میں تو خیر آپ ابھی بھی پتہ نہیں کی سنوان سے داخل لیں گے اپنے آپ کو بڑا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور چند بزرگان بات کرنے کے خائف ہیں شاید آپ کی بتمیزانہ لہجے کی وجہ سے لبو لہجے کی وجہ سے دوسرا ہے یہ جو آپ نے سٹیشن کھول کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ادھر آ کے مجھ سے بات کرو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے چینل پہ آو نہ کال کرو نہ لائف کال میں ٹائم سیٹ کرو ہم انشاءاللہ یوٹیوب پہ لائف آئیں گے اور اپنا موبائل نمبر دوسرا آپ کو دیں گے جی اس سے آپ کی لائف کال چلائیں گے تو لوگ شاید اس لیے بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ موصوف کے ہاتھ کنٹرول ہوتا ہے سارا جو مرضی سنا دیں جب مرضی والیم بند کر دیں جب مرضی کال کٹ کر دیں مجھے کچھ کلپ کل رات جنہوں نے یہ شیئر کیا کلپ دو سے تین بندوں میں ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کچھ ان کے کلپ بجوائے کے دیکھیں جہاں پہ یہ تھوڑا سا اگلہ ان پہ ہیوی ہونے لگے کال کیسے کار دیتے ہیں کہ جاؤ میں نے تم سے بات نہیں کرنی جس طرح بلکل بچہ نہیں ہوتا جاؤ جی جاؤ میں نے بات نہیں کرنی تو یہ ان کا طریقہ کار ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ جس آیت اللہ محمد صحیح نچوی ڈھکو صاحب کو شییت سے باہر نکال رہے ہیں اور حدیث کا منکر بتا رہے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ کی اکل دانی میں آپ کے حواریوں میں سے کوئی یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ماشاءاللہ مکتب تشیعیو کی جو شیخ خورا ملی کی کتاب ہے مسائل الشیعہ جس کا اردو ترجمہ مسائل الشیعہ کے نام سے کیا گیا ہے اس کی بیس جلدوں کا بیس جلدوں کی کتاب کا بیس کی بیس جلدوں کا جو ترجمہ ہے والشیخ آیت اللہ محمد صحیح نچوی صاحب نے کیا ہے جو ہے یہ حدیث پر مبنی کتاب اس کے علاوہ ان کے حصول الشریعہ پڑھیں احسن الفبائد پڑھیں جہاں پہ حدیث کے ذریعے ہی وہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنے اقائد کا وہ دفاع کر رہے ہیں مکتب تشیعیو کے مناظرے کی ان کی دو کتابیں ہیں تنزیل الامامیہ ہے اور ایک تجلی آت صداقت ہے آفتاب حدایت کے جواب میں تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اگر آپ سے یہ شرط رکھی بھی ہے تو آپ تو مناظر ہیں آپ تو رئیس المناظرین ہیں بقول آپ کے ہوارین کے تو آپ بسم اللہ کریں آپ قرآن صحیفہ کاملہ نیجل بلاگا کا نام سن کے یہ تنا غصہ کرنے والی کونسی چیز ہے اور اوپر سے آپ دروگوئی سے کام لے رہے ہیں مسلسل جھوٹ سے کام لے رہے ہیں ہم نے آپ کے اس کلپ میں کب آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا ہم نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو ویڈیو رکارڈ کریں اپنا مواد اس میں پیش کریں ہماری اصلاح نہ کریں آپ سب کی اصلاح کریں ہمارے سننے والوں کے بھی سامنے چیز آ جائے گی اور اگر آپ کی آپ کی منشاہ مناظرہ ہے تو پھر یہی حصول ہوں گے آپ اوپر سے غلط بیانی اس کلپ میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اینڈ جو کلپ کا آپ کر رہے ہیں جو اس میں نہیں آیا چونکہ جتنا کلپ محترم ناظرین و سامین آپ نے سنا ہے اس سے آگے محصوف نے پھر مقدسات اہل سنت کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کی ہے اس لئے ہم نے وہ چونکہ الحمدللہ ہمارے چینل پہ شیعہ سنی دیوبندی اہل دیس برادران بہن بھائی سب سنتے ہیں جی اور ہم سب کی اس کے قائل ہیں ہم اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کے اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے دوسروں کے موقف کو سپیس دینے کے قائل ہیں جو ہمارے آئیمہ علی بیعت کی سیرت رہی آئیمہ علی بیعت نے زندگیاں گزاری ہیں مولا علیہ السلام سے بڑا ہوا اس شخص کا قیدہ ہے جنہوں نے خلفہ سلاسہ کے دور میں زندگیاں گزاری کہاں انہوں نے کوئی ٹیم میں تیار کی کہ جا کے چوکوں پہ کھڑے ہو جو تو برے کرو کہاں انہوں نے کہا کہ جا کے اس طرح سے مخاطب کرو ان کے ناموں کو یہ شیعت کی شین سے بھی دور ہیں جو اپنے آپ کو رئیس المناظرین سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آپ سرکار موصوف اور آیت اللہ نجپی صاحب نے جس وقت یہ کتاب میں لکھی ہے نا میرے عزیز اس وقت آپ دنیا کا ابھی سورج بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس وقت آپ اگوش مادر میں بھی نہیں آئے ہوں گے تو بہرحال اب وہاں تک جانے کی بجائے ذرا ادھر تک انشاءاللہ آپ کو رکھتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے ابھی آپ نے اس کلپ کے آوڈیو کے انڈ میں جو اختتام کیا تھا کہ اب ہم اسرار نہیں کریں گے ان مولوی صاحب سے گفتگو کا انہوں نے خود آنا ہوا تو آج ہیں اب ہمارا طرف سے ان کا نام نہیں لیا جائے گا اب ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے بتمیزی صرف آپ کو نہیں عادتی مصوف انشاءاللہ کبھی علمی گفتگو کرتے ہوئے کبھی موقع ملا آپ سے اور اگر آپ بتمیزی والی ٹریک پر آئے تو انشاءاللہ اپنے سے دس قدم آگے کھڑا پائیں گے تو بڑے تمیز سے بڑے ہوس سے اگلے کو مخاطب کیا کریں آپ کے جو رئیس المناظرین والی غلط فہمیاں ہیں یہ انشاءاللہ قرآن نحج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے سائے میں دور ہو جائیں گی اگر آپ توحید پر بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا آپ نے اسی کنورسیشن میں آگے جا کے قبلہ نجفی صاحب کو ہٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب یا کاشف القرب والی جو دعا ہے دھکو صاحب نے شرکیہ دعا کہا ہے وہ کون ہوتا ہے شرکیہ دعا کہنے والا وہ فلانا کون ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جن مصوف سے آپ بات کر رہے تھے ان کی میں جواب کو بائی باس کرتا ہوں ان کا میں ذکر نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا تو کیا نہیں دیا وہ جانے آپ جانے بندہ حقیرہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ آپ دھکو صاحب کو چھوڑیں انہوں نے شرکیہ کہا یا نہیں کہا ہم جو اقائد ہیں دعائیں ہیں عبادات ہیں ہم یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہمارے کیا منابع ہیں قرآن اور رہلِ بیعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعتِ مبارکہ آپ کی سنتِ مبارکہ سیکھنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں آلِ محمد علیہ السلام کی طرف اور قرآن کی طرف قرآن سے جو چیز کی وضاحت ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو اس کے زیل میں ہم آتے ہیں آلِ محمد کے در تک وہ ہمیں سمجھاتے ہیں نماز کا طریقہ ہو وضو کا طریقہ ہو روزہ رکھنے اور افطار کا وقت ہو مستحبات ہو سفر کے حکامات ہو یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے لیتے ہیں آلِ محمد علیہ السلام سے لیتے ہیں تو آپ بسم اللہ کرو نا آپ قبلہ ڈھکو صاحب کی بات کو چھوڑو آپ ذرا تھوڑی سی حمد کرو نا آپ یا کاشف القرب والی دوا کسی امام کے زبان سے ادا ہوئی دکھا دو پڑی ہوئی دکھا دو لکھی ہوئی دکھا دو اس کی تعاید دکھا دو اس کو ثابت کر دو تو بسم اللہ ہم کہیں گے قبلہ نچوی صاحب نے غلط کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تھوڑی حمد کرو نا آپ وہ جو حدیث دکھانا چاہتے ہو کہ جی ثابت ہے ثابت ہے اللہ کو چھوڑ کے آلِ محمد سے برائے راست منتے مرادیں مانگنا ثابت ہے تو بسم اللہ کرو وسیلے وسیلے کا دھوکہ نہیں دینا آپ نے کہ دیکھیں جی اس میں انہوں نے یہ کہا تو چونکہ ایسا ہے تو برائے راست مانگنے کی اپنی زبان کے نکل الفاظ کی آپ نے پیرداری کرنی ہے آپ نے وہ حدیث پیش کرنی ہے اور موتبر حدیث ہوں اب کل کو آصف علوی ایک کتاب لکھ لے ناصر ملتانی کی تقریروں پر کتابیں لکھی گئی ہیں اب بندہ کہ جی وہ دیکھیں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اسی نصری کی ادا کی ہوئی تقریروں کو کتابی شکل دے دی گئی ہے تو یہ کوئی حوالہ نہیں ہوتا اس طرح کی حوالہ وہ ہے جو قرآن اور اہلِ بیعت کے مطابق ہو اور اہلِ بیعت کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہو وہ لے ہو اس حدیث کو آپ نے لے کے آنا ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو احکامِ قرآن حقیدہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہم اٹھا کے دیوار پر ماریں گے انشاءاللہ حکمِ معصوم کے مطابق تو لے کے آئیں بسم اللہ کریں کریں ثابت بتاؤ کہ سید ساجدین صحیفہ کاملہ میں جناب کچھ اور دعائیں سکھاتے رہے ہیں مازاللہ اور اندر لے کھاتے وہ یا کاشف القربو والی دعائیں جیسی دعائیں پڑھتے رہے ہیں کرو ثابت کہ امامِ باقر علیہ السلام سید سجاد کو پکارتے رہے سید سجاد سید الشداء سے ڈریکٹ حاجتیں بانگتے رہے سید الشداء امامِ حسن سے مانگتے رہے حاجتیں اللہ کو چھوڑ کے امامِ حسن مولا علیہ سے مانگتے رہے اور مولا علیہ نبیہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاجتیں مانگتے رہے وسیلے کہ ہم قائل ہیں اس کا دھوکہ ہم آپ کو دینے نہیں دیں گے برائے راست ان حسنیوں سے حاجت مانگنے گا میں ثابت کرو جہاں بھی جاؤ گے وسیلے سے زیادہ کچھ ثابت انشاءاللہ کر نہیں پاؤ گے تو اس میں کسی کو جاہل کہنا کسی کو شیعت سے نکال دینا کسی کو فلانا کہنا آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے ان الفاظ کے روب تلے ہر بندہ آجے گا میرے محترم کچھ بندے آپ سے بھی آگے دس قدم جیسے میں نے ارز کیا کہ ہر سراخ میں انگلی نہیں ڈال لیتے بعض زفعہ آگے سے بڑا برا ڈنگ بھی پڑھ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے جناب اس لبو لہجے کا آپ کے انداز کا وہ خائف ہو جے گا روب کے نیچے آ جے گا اور جی جی ہوں آپ کر کے آپ سے مخاطب کرے گا نہیں کچھ بندے اس لائن میں بھی آپ سے بیس قدم آگے کھڑے ہوئے ہیں نہیں تو کبھی ازما کے دیکھ لیجے گا جتنے الفاظ سخت اور متشدد الفاظ آپ کو بولنے آتے ہیں ہو سکتا ہے جس کتاب سے پڑھ کے آپ بولتے ہیں وہ کتاب لکھنے والے وہ بندے ہو کس غلط فہمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو علمی بات کرو علمی طریقے سے بات کرو علمی دلیل دو دلائل دو اصلاح کرو لوگوں کی بتاؤ لوگوں کو کہ یہ توحید جو ہے عائمہ اتحار نے یا قرآن نے پیش کی ہے یا میں نہیں چودہ سو سال بعد میں نہیں توحید لے کے آیا ہوں کہ اللہ کو مازاللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑو ان سے ڈریکٹ مانگو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہو آپ لوگوں کو کون سی شیعت ہے جو تم سکھا رہے ہو علمی بزرگان کی بتمیزیاں کرتے ہو اختلاف ہونا اور بات ہے تصفوف اور عرفان کے معاملت میں ہمارے کئی علمی بزرگان سے متحری صاحب کی میں اکثر بات کرتا ہوں یہ ہم ایسا سانی سامنے پڑی ہے لیکن تصفوف اور عرفان کے مسئلے پر ان سے علمی اختلاف رکھتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تون تڑھائیں بتمیزی اور یہ یہ کون سا علم ہے اور یہ وہ کون سا علم ہے جو آپ کے سننے والے آپ سے سیکھ رہے ہیں یہ کون سی تربیت ہے جو عالم محمد کی دیوئی وہ آپ کے بسیلے سے سیکھ رہے ہیں مجھے تو ان کی اکلوں پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جن کے نزدیک آپ رئیس المناظرین ہو یہ مناظرے کا طریقہ ہے علمی بات کی جگہ تون تڑھائیں کرتے ہو بتمیزیاں کرتے ہو اور بنے ہوئے فخر المحققین نہیں صحیفہ کاملہ اور نیجل بلاغہ سے انشاءاللہ ہم نکلنے نہیں دیں گے آج بات ہو سال بات ہو چھ مینے بعد بات ہو جب آپ سے علمی مباہستہ امنا سامنا ہوا قرآن نیجل بلاغہ صحیفہ کاملہ کی باؤنڈری سے باہر نہیں جانے دیں گے تب تک جب تک اقرار نہ کر لوگے کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں یا آپ کے موہ سے یہ قرار کروائیں گے یا اسی باؤنڈری میں آپ کو رکھیں گے اور انگیج رکھیں گے چاہے دو سال مناظرہ چلتا رہے عزمائی شرط ہے انشاءاللہ تحید پر مان ہے اپنے آپ پر نہیں اللہ کی رب کی تحید پر مان ہے آل محمد کے گھر پر ایمان ہے ان کی تعلیمات پر ایمان ہے کیا بات آپ کرتے ہو یہ کوئی طریقہ ہے بتمیزی کر لی چھ منٹ ساڑ منٹ آ رہیوں میں کوئی علمی بات کی نہ سوائی ذاتی عملوں کے میں یہ کر دوں گا میں ایک تحید اور شرک کی سیریز لے کے آوں گا میں ثابت کروں گا کہ ایمان نے ڈریکٹ حجات مانگنے کا حکم دیا ہے تو بھئی کرو کس نے لوکا ہے کرو استدرال پیش کرو قرآن و اہل بیعت سے الحمدللہ قائل ہونے والی بات ہوئی تو بندہ کیر سب سے پہلے قائل ہوگا نہ ہونے والی ہوئی تو بندہ سب کو بتائے گا کہ دھوکہ ہے اور میں لوگوں پہ حران ہوں میرے محترم ناظرین سامین جو کہتے ہیں جی لوگ نماز کے نام پہ اہل بیعت سے دور قرآن کے نام پہ اہل بیعت سے دور کریں ان کی تعلیمات سے دور کریں ان سے بچیں ان کو پہچانیں وہ ابن تیمیہ کے جرسومے ہیں بڑے بڑے امامہ پوش جناب آپ کو یوٹیوب پہ اپنی آواز جوہر دکھاتے نظر آئیں گے جی ان سے بچیں جو آپ کو قرآن کے نام پہ ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں تو ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس قسم کے جرسومے نظر نہیں آتے جو عقیدے کے نام پہ آپ کو اہل بیعت کی تعلیمات سے دور لے کے جا رہے ہیں یعنی وہ تو قابل مضمت ہے جو عمال کے نام پہ اہل بیعت سے دور کریں جو قرآن کے نام پہ اہل بیعت سے دور کریں وہ تو قابل مضمت ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ قابل تعریف ہے جو عقیدے کے نام پہ اہل بیعت کی تعلیم سے دور لے جائیں جو عقیدے کے نام پہ خالق اور مخلوق کو ایک کر دے فرقی ختم کر دے جو عقیدے کے نام پہ خالق کو سائٹ پہ کر دے اور مخلوق کے آگے آپ کو سجدے کروائے آپ کو منتیں مروائے یہ قابل قبول ہے قابل تعریف ہے آپ کے لئے ہوش کے ناخن لیجئے پھر آپ سے اس کے اس بات پہ بات ہوگی اور اگر آپ سے انکار نہیں بن پاتا تو اس کی تعویل پیش کریں بتائیں کہ کیا دو تعلیمات رکھتے تھے امام اسومین بظاہر جناب نیک نامی کے لئے ماذا اللہ اس طرح کی دعائیں تعلیم دیتے تھے کہ لوگ ہیں بڑے توحید پرستے ہیں ان کے امام اور اندر لے کھاتے کہتے تھے کہ کاشف القرب والی دعائیں پڑھو بے شک شرکیا جملے ہیں پڑھو کس نے آپ کو ایتھارٹی دی ڈگنیاں مدرسے سب سائٹ پہ چھوڑیں قرآن سب کے لئے ہے امامہ پوش کے لئے بھی ہے ٹوپی پہننے کہوالیہ کے لئے بھی ہے ننگے سر کے لئے بھی قرآن ہے قرآن سے وہ سوال اٹھا سکتا ہے نائجل بلاغہ سے اٹھا سکتا ہے صحیفہ کاملہ سے اٹھا سکتا ہے موتبر احادیث معصومین سے اٹھا سکتا ہے یہ کسی معصوم نے قرآن نے وضع کیا نہ معصوم نے یہ مولویوں کا پرانہ طریقہ ہے کہ جہاں پھسنے لگتے ہیں وہاں آکے کہتے ہیں کس مدرسے سے پڑھیں سرفر نیب آتا ہے فلانا آتا ہے تشریح کرنی آتی ہے ترجمہ کرنا یہ مولویوں کے پرانے ٹوٹنڈے ہیں ان ٹوٹنڈوں کے اس میں زرد میں ہمانے والے نہیں ہیں تو میرے محترم میرے عزیز جس طریقے سے جس لب و لہجے سے بات کروگے اسی لب و لہجے سے انشاءاللہ جواب پاؤگے پچھلی دفعہ آپ کی تحریر بڑی علمی سلجیوی تحریر لگی تھی بندہ کیر نے آپ کا شکریہ بھی دعا کیا آپ کو یہ بھی کہا کہ میرے الفاظ گواں ہیں وہ ویڈیو اسی چینل پہ تقریباً ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سامنہیں ہم نے اس گفتگو میں نہایت چھینی لہجے میں ان کا شکریہ دا کیا اور ان کی خدمت اقدس میں عرض کی اگر اسلام مقصود ہے تو ویڈیو کے ذریعے کر دو آپ کے چینل پہ کیوں آئے بھی آپ کو وائس رائے ہو کہ جس نے آنا ہے آپ کے دربار میں آذری دے کون ہو بھئی آپ اس ویڈیو میں ہم نے کہا اگر مناظرہ مقصود ہے تو آؤ نیجن بلاگا سیوہ کاملہ سے بھاگتے کیوں دور کیوں لگاتے ہو کہتے کیوں کہ یہ کوئی بات ہے کیوں نہیں بات ہے ان خطبات میں ہے ہی توہید ان کلماتِ کسار میں ہے ہی تربیتِ توہید معرفتِ توہید صیفہ سجادیہ کی ایک ایک دعا میں ہے ہی توہید ہے یقیدہ ہم یہاں سے نہ نکلیں گے نہ نکلنے دیں گے جو ہم سے علجنا چاہتا ہے علمی طور پر وہ ذنی طور پر یہ مصوف ہوں یا کوئی اور مصوف ہوں جو ہم سے علمی مبیسہ کرنا چاہتا ہے توہید پر جو یہ کہتا ہے کہ جی میں جملہ یائلی مدد توسل نہیں آل محمد کی مدد با عنوانے توسل و شفاعت ہم قائل ہیں الحمدللہ اس کے لئے ہمیں کسی ملہ کسی مامہ پوش کسی اہرے گہرے نتو خیرے سے سیڈفی کر لینے کی ضرورت نہیں وہ اللہ ہمارا قیدہ جانتا ہے الحمدللہ ہم اس قیدے پر راسخ ہیں ان کی مدد قیامت میں بھی شامل حال ہوگی جب وہ گناہگاروں کے لئے شفاعت کریں گے ان کی مدد دنیا میں بھی یہ بھی مدد ہے ان کی یہ میرے لئے کم مدد ہے یہ سیدہ سجاد کی کم مدد ہے میرے لئے کہ مجھے روشناس کرا گئے ہیں وہ چودہ سو سال بعد بھی آج مجھے مدد لینی ہو تو مجھے مدد ملتی ہے صحیفہ سے کہ کیسے دعا مانگنی ہے میرا اللہ کون ہے میرا رب کون ہے یہ معرفت جب وہ مجھے دے گئے یہ کم مدد ہے اور اگر میں ان کو اجاد کی براوری کے لئے اللہ کے زور بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں تو کیا یہ مدد نہیں جملہ یا آئلی مدد یہ کس امام نے بولا ہے میرا سوال سمپل سا ہے مجھے وہ ثابت کرنا آپ نے آئیں بائش آئیں نہیں کرنی اگر نہیں بولا تو یہ توصل کے طور پر آپ کو بولنے کی کس نے اجازت دی کس نے یہ کہا بات اتنی سی آپ بولیں سو دفع بولیں ہم بولنے والوں کو وہ فتوے نہیں لگاتے پھرتے لیکن دعوت فکر ضرور دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہی آپ توصل کی نیت سے بول رہے ہو تو پکارو اللہ کو توصل دل میں پیش کرو یا زبان سے ایسے کہو کہ یا اللہ مدد بحق معصومین علیہ السلام یا اللہ مدد بحق امیر المومنین یا اللہ مدد بحق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار دو جہاں بولو تو بات اتنی سی ہے میرے محترم آپ مصوف ہوں یعنی یاری صاحب ہوں یا یاری صاحب کے یاران آگے یاریاں جن سے ان کی ہیں وہ ہوں بسم اللہ کریں توحید پہ بات کرنی ہے آئیں ہم آذر ہیں قرآن نیجل بلاگہ صحیفہ کاملہ کی باؤنڈری ہوگی ان کے نیچے حدیث کی تک ہم ضرور آئیں گے لیکن جب ان کا ان کا مزان ہم کراس کر جائیں گے تو پھر حدیث تک آئیں گے اور حدیث کو پھر ان کے مزان پر تولہ جائے گا نہ پا جائے گا پھر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدے کے نام پہ جائلوں کے آتوں گمراہ ہونے سے بچائے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں عمال کے نام پہ ناصبی اور خارجی بننے سے محفوظ فرمائے اسی طرح عقیدے کے نام پہ غالی نسیری شیخی اور ملنگی بننے سے محفوظ فرمائے ہمیں قرآن و اہل بیعت سے متمسک رکھے اور یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اہل بیعت کے نزدیک مقام تحید کیا ہے مقام قرآن کیا ہے مقام دعا کیا ہے دعا عبادت عبادت صرف اللہ کی یہ میرے الفاظ ہیں کہ یہ اہل بیعت کے الفاظ ہیں مانگو تو صرف اللہ سے مانگو دینا یا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہیں یہ میرے الفاظ ہیں کہ مختوب نمبر 31 ناجل بلاغہ وسیعت نام امیر المومنین میں مولا علی کے الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے اپنے لاوہ حاجت روائی کا ہر دروازہ ہم پہ بند کر دیا یہ میرے الفاظ ہیں کہ صحیفہ سے جا دیا کی ابتدائی دعا کہ جناب زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ ہیں سوچا بھی کریں سمجھا بھی کریں نہ عمال کی وجہ سے عمال کے نام پہ خارجیوں کی ناسبیوں کی گاڑی میں بیٹھیں جا کے اور نہ عقیدے کے نام پہ ان غالی ملنگی اور نسیری اور شیخیوں کی گاڑی میں بیٹھیں قرآن اور اہل بیعت کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ رائے اتدال پر قائم رہیں گے اللہ علیہ وآلہ قوتہ اللہ بللہ